صدر قلند مجلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ حدرباد بیرسٹر اصد او دین ویسی نے مرکزی حکومت کی جانب سے سرکار ملازمین کو آر ایس ایس کے سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے فیصلے کی شدید مخالفت کی اور اس فیصلے کو ملکی سالمیت اور اتحاد کے لیے قطرہ قرار دیا شوشل میڈیا پلاتفارم ایکسپر صدر مجلس نے حکومت کے احکامات کی ایک کوپی پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس دفتری میمو سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت نے آر ایس ایس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے سرکاری ملازمین پر سے پابندی ہٹا دی ہے اگر سچ ہے تو یہ ہندوستان کی سالمیت اور اتحاد کے خلاف ہیں آر ایس ایس پر پابندی اس لیے موجود ہے کہ اس نے اصل میں آئین قومی پرچم اور قومی ترانے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا آر ایس ایس کا ہر رکن ایک حلف لیتا ہے جو ہندوستان کو ملک سے اوپر رکھتا ہے کوئی سرکار ملازمین اگر آر ایس ایس کا رکن ہو تو وہ قوم کا وفادہ نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی نے بھی موجودی حکومت کے اس فیصلے کی شدید مضمت کی کانگریس ترجمان پاون کھڑا نے سرکاری حکم نانیون کے ایک کوپی ٹوٹ کیا اور لکھا کہ سرکار نے اٹھاون سال پرانی پابندی ہٹا دی ہے